اسلام آباد سے آنے والی اطلاعات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور کپتان کے مابین وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے معاملے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ سیلیکٹرز وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ناکامی اور کرپشن کے الزامات کی وجہ سے نالا ہیں اور کپتان کے ساتھ ڈیڈ لاغ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش قیمہ ثابت ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کپتان کے ساتھ بارہا اس بات کا اضحاد کیا گیا کہ ملک میں موجودہ حکومت کو فوج کی مکمل حمایت حاصل ہونے کا عمومی تاثر قائم ہے لہٰذا حکومت کی ناکامی کا تاثر بھی اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں ڈالا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کسی صورت قابلے قبول نہیں۔ ذرائقہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے وزیر آزم سے کہا گیا ہے کہ ان کی حکومت کا برا تاثر دراصل پنجاب کے وزیر آلہ کی ناکست قاد کردگی کی وجہ سے ہے۔ مقتدر قوتوں کے جانب سے وزیر آزم کو بارہ باور کرائے جا چکا ہے کہ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے پنجاب میں انتظامی معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ اور جب تک تحریک انصاف پنجاب میں پرخوام نہیں کرے گی مرکزی سطح پر بھی حکومت کے تمام اچھے کام کسی گنتی میں نہیں آئیں گے۔ وزیر آزم اور مقتدر حلقوں کے کرتا دھرتا افراد کے مابین ہونے والی گفتگو میں کپتان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی کا موازنہ سابق وزیر آلہ میاں شہباز شریف سے کیا جاتا ہے۔ لیکن عثمان بزدار کی مجموعی کارکردگی، قائدانہ صلاحیت، سیاسی اور انتظامی معاملات کی سمجھ بوجھ اور حکومتی معاملات پر گریفت شہباز شریف کے مقابلے میں صفر ہے۔ اس کے علاوہ عثمان بزدار پر کرپشن کے الزامات بھی مسلسل آئیت کیا جا رہے ہیں۔ پنجاب کا بینہ کے اکثر وزراء عثمان بزدار کو گھاس نہیں ڈالتے۔ بیوروکریسی بھی آسانی سے انہیں مامو بنا رہی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پنجاب کی انتظامی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا کپتان کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تحریک انصاف مرکز میں پانچ سال پورے کرنا چاہتی ہے تو فوری طور پر عثمان بزدار کو گھر بجوا کر ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذمہ داریاں سوم پی جائیں جو نہ صرف تجربہ کار ہو، مضبوط سیاسی پسے منظر رکھنے والا ہو اور انتظامی معاملات کی شاندار سوجبوج کا مالک ہو۔ بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اچھے مشوروں پر عمل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان ان تمام تر مشوروں کے باوجود عثمان بزدار کو ہی پانچ سال تک وزیر اعلیٰ پنجاب قائم رکھنے پر مسر ہے۔ بعض حلقے بتاتے ہیں کہ عثمان بزدار کو نہ ہٹانے کے پیچھے روحانی مشوروں کا عمل دخل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی علماروح پنکی پیرنی نے عمران خان کو بتایا تھا کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام عائم سے شروع ہونا چاہیے۔ اسی لیے عارف علوی صدر پاکستان، عمران خان، وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ساتھ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ کپتان کے نزدیک حکومت چلانے کے لیے اس ٹرائکوں کو قائم رکھنا اور مضبوط بنانا ضروری ہے۔ روحانیت پر بے پرہ یقین رکھنے والی عمران خان انہی مسئلہتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے عثمان بزدار کی چھٹی کروانے کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو نہ کر چکے ہیں۔ جس کی وجہ سے مقتدر حلقے وزیر اعظم سے سخت ناراض ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عثمان بزدار کے خلاف کرپشن کے ناقابل تبدیز ثبوت وزیر اعظم کو فراہم کیئے ہیں۔ تاہم وزیر اعظم روحانی مشوروں کو متنظر رکھتے ہوئے ہر حال میں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے حق میں ہیں۔ لیکن کپتان کے روحیے کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے نئے آپسنز پر غور شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عثمان بزدار کے معاملے نے کپتان اور کپتان کے سیلیکٹرز کے درمیان مہازرائی کی صورتحال پیدا کرتی ہے جو ممکنہ طور پر کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔